کسان بھائیوں کرشی میتری چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ 5 میرچ کے ہائیبرٹ قسموں کے بارے میں جو آپ کو بھر پورت پادن تو دے گی ہی ساتھ ہی ساتھ روکوں کی سمجھ سے جو آتی ہے کسان بھائیوں کے بیٹ جس سے کسان بھائیوں کی کافی سارے خرشیں جو ہیں بڑھ جاتے ہیں دعواؤں میں تو یا کسم جو ہے روک کے معاملے میں کافی کم ہوں گی اور کسان بھائیوں یہ اس میں کم سے کم روکوں کی سمجھ سے آئیں گی آپ کو تو دوستوں اس لسٹ میں ہم نے صرف انہی کسموں کو لیا ہے جن کے بارے میں کسان بھائیوں کا کافی اچھا فیڈ بیک رہا ہے اور کسان بھائیوں وہ بھی جو آپ کے مارکٹ میں کافی آسانی سے مل جائے انہی کسموں کو انہی پانچ کسموں کو ہم نے لیا ہے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستوں ہم نے جو پہلے نمبر پر میرچ کی ورائیٹی رکھی ہے وہاں ہے باسب ننہیمز کی آرمر ایف ون ہائیبریڈ چلی جو کی کسان بھ یا کسانوں دوارہ بہت زیادہ پسند کی جانے والی ورائیٹی کیونکہ اس کا منڈیوں میں بھاؤ کافی شاندار ملتا ہے اور اتبادن کافی تاور توڑاتا ہے اور اس میں بیماری بھی بہت ہی کم لگتی ہے تو کسان بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ لیف کرل وائرس جو ہے اس میں کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے یا پاورڈری ملڈیو کے پرتی بھی کافی سہنشیل ورائیٹی ہے اس میں پیسٹی سائٹ کا یوز کافی کم کرنا پڑتا ہے تو دوستو اس میں فلوں کی بات کرتے ہیں کسان بھائیوں تو اس کی فل کی سائز جو ہے لگ بگ نو سنٹی میٹر سے لے کے گیارہ سنٹی میٹر تک کی آتی ہے اور اس کی فل کی مٹائی کی بات کریں کسان بھائیوں تو اس کی فل کی مٹائی جو ہے ایک سنٹی میٹر تک کی ہوتی ہے اس کے فلوں کا کلر کی بات کریں تو کسان بھائیوں اس کے فل کا کلر جو ہے گہرہ چمکدار ہوتا ہے جو کی مارکٹ میں کافی جلدی بھگ جاتا ہے اور کسان بھائیوں کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو کسان بھائیوں اگر اس کے پودے کی بات کریں تو اس کے پودے مدہم لمبائی کے اوام مجبوط شاکھاؤں والے ہوتے ہیں اور مجبوط شاکھاؤں سے گھیرے ہوتے ہیں اس کے ہرے مرچ کوت پادن کیلئے اس کی پہلی ہارویسٹنگ لگ بھک کسان بھائیوں آپ آسانی سے پہلی سے پچپن دینوں کے بیچ کر سکتے ہیں جو کی کافی ارلی ورائٹی دیکھی جا سکتی ہے تو کسان بھائیوں آپ اس کی توڑائی جو ہے لگ بھک دس سے بارہ دینوں پر لگتار کر سکتے ہیں اور اس کی بھائی آپ بارس میں اس سمیہ جون کے ماہ میں اس کی نرسلی ڈال کر جولائی تک روپائی کر سکتے ہیں جو کی پچیس سے تیس دینوں میں آپ کی مرچ کی نرسلی تیار ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فالو کی سائز کتنی اچھی ہے اس سے آپ بھر پورت پادن لے سکتے ہیں اور کسان بھائیوں بات کریں آرمر ننہیمز کی ہائیبرٹ چلی کے پرائیس کے بارے میں تو یا مارکٹ میں آپ کو آسانی سے دس گرام کی پائکنگ چھے سو تیس سے لے کر چھے سو پچاس روپائے میں مل جائے گی تو کسان بھائیوں اگر آپ ایک اچھی مرچ کی ورائیٹی دھونڈا ہے جس میں روک کم لگتے ہیں اور بھر پورت پادن ہو اور دواؤ کو کم اسپریے کرنا پڑے تو آپ ننہیمز کمپنی کی آرمر ایفون ہائیبرٹ چلی لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو آدھیک سے آدھیک اتپادن کسان بھائیوں اگر بیچ کی ماترہ کی بات کریں تو ایک اکڑ میں آپ کی چھے پائکٹ یعنی کی ساڑ گنام بیچ کی ماترہ آرمر ایفون ہائیبرٹ چلی کے لگے گی اب کسان بھائیوں بات کرتے ہیں اپنے دوسرے نمبر کی مرچ کے ورائیٹی کے بارے میں جس کا نام ہے راسی ہائیویج پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کی ایگل ورائیٹی ایگل ورائیٹی کسانوں کی بیچ بہت ہی پاپولر ورائیٹی ہے جو کی ہر اسٹیٹ میں لگ بھگ لگائی جاتی ہے اور کافی سمیسی یہاں مارکیٹ میں ٹکی ہوئی ہے یہاں کافی ادھیک اتپادن دیتی کسان بھائیوں اس کی یہاں خاصیت ہے کہ یہاں منڈیوں میں آپ جب بھی مرچ کی تڑائی لے کر بیچنے جائیں گے تو یہاں مرچ ہمیشہ دو سو تین سو روپے پرتی کنٹل ہمیشہ مہنگی ہی بکتی ہے دوسری مرچوں کی اپ اچھا سے کسان بھائیوں اگر اس ورائیٹی کی خاصیت کی بات کریں تو یہاں وائرس مکت مرچ کی ورائیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کافی ادھیک اتپادن دینے والی ورائیٹی ہے اس میں بیماریاں بہت کم لگتی ہیں اور یہاں کافی لمبا سمجھ تک یہاں ٹکی ہوئی رائیٹی قریب نو سے دس مہینے تک اس مرچ کی سلف لائف ہوتی ہے کسان بھائیوں اگر ایگل مرچ کی نرسری کی بات کریں تو اس کی نرسری بھی آپ مہی جون کے مہینے میں ڈال سکتے ہیں آسانی سے آپ کی جولائی کے مہینے تک روپائی کر سکتے ہیں اور کسان بھائیوں یہ مرچ جو ہے لال ہری دونوں مرچ کی اتپادن کی لگایا جاتا ہے اور اس کی پھرنے کی بات کریں فرسٹ ہارویسٹنگ جو ہوتی ہے کسان بھائیوں اس کی ساٹھ سے پائن ساٹھ دنوں میں فرسٹ ہارویسٹنگ اس کی آسانی سے ہو جاتی ہے اور اس کی پرائیس کی بات کر رہے تو دس گرام کی پرائیس لگ بگ مارکٹ میں ایگل ورائیٹی کی آپ کو ساڑھے شہ سو روپائے تک دو ہزار تیز میں مل جائے گی اور کسان بھائیوں بات کر رہے تو یہاں کافی ادھک اتبادن دینے والی مرچ کی ورائیٹی ہے تو آپ اسے بھی اپنے کیتوں میں لگا کر آسانی سے ادھک سے ادھک اتبادن لے سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی منافع دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں مرچ جو ہے منڈیوں میں ادھک بھاؤں میں بکتی ہے کسان بھائیوں تیسرے نمبر پہ جو ہم نے ورائیٹی رکھی وہ بھی نیونہیمز کمپنی کی ہی ناندیتا ہائیبرٹ میرچ کے ورائیٹی ہے جس کی پرارامبک پڑائی کسان بھائیوں پچپن سے ساٹھ دینوں میں ہی تیار ہو جاتی ہے ہارویسٹنگ کے لیے کسان بھائیوں اس کی فل کی لمبائی کی بات کی جائے تو ناندیتا کی فل کی لمبائی لگبہ گیارہ سے لے کے تیرہ سینٹی میٹر کے بیچ آتی ہے اور کسان بھائیوں اس کا تیکہ پن جو ہوتا ہے کافی ادھک ہوتا ہے اور گہرے ہر ایک کی یہاں مرچ آتی ہے جو کی مارکٹ میں کافی اچھے بھاؤ پر بکتی ہے اور کسان بھائیوں اس میں بھی روک پرتی رودک شمتہ کافی ادھک ہے جو کی وائرس کے پرتی سینسیل ہے اس میں وائرس بہت ہی کم لگتا ہے اور کسان بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ یہاں رشوسک کیڑ بھی اس مرچ کی ورائیٹی میں کافی کم دیکھنے کو ملتے ہیں پاورڈری ملڈی روک جو آتا ہے مرچ میں اس کا آٹائک بھی کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے تو کسان بھائیوں آپ ناندیتا مرچ کی ورائیٹی کو بھی لگا سکتے جو کی کافی لاب آپ کو مرچ کی ورائیٹی میں دے کر کے جائے گی کیونکہ کسان بھائیوں یہاں مرچ جو ہے آپ کو آسانی سے پچ پنچ ساٹھ دینوں میں پہلی ہارویسٹنگ دے دے گی اور لگ بھگ دس سے بارہ دن پر آپ کو برابر ہارویسٹنگ دیتی رہ گی کسان بھائیوں اگر ناندیتا مرچ کی سیلف لائف کی بات کی جائے تو اس کی سیلف لائف نو مہینے سے لے کے گیارہ میں مہینے تک ہے اور کسان بھائیوں اس کی اتبادن پورے سیجن میں بات کی جائے تو لگ بھگ آپ کو پچیس سے لے کر تیسے امٹی پر پرتی اکڑ آپ کو آسانی سے اتبادن نکال کے دے جائے گی اور کسان بھائیوں اس کی بیج کی ماترہوں کی بات کریں تو ایک اکڑ میں چھے پائکٹ اس کی بیج کی ماترہ لگے گی نیوہیم سنندیتا کی اور اس کی پرائز لگ بھگ آپ کو مارکٹ میں سالہ چار سو روپائے کی آسانی سے مل جائے گی جو کی آپ لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں کسان بھائیوں جو ہم نے چوتھے نمبر پر ورائیٹی رکھی ہے اس کا نام ہے سینجنٹا کمپنی کی ایچ پی ایچ بارہ ہائیبرٹ چلی یعنی ایچ پی ایچ بارہ ہائیبرٹ سیٹ کی ورائیٹی ہے میرچ کی کسان بھائیوں یہاں بھی کافی مشہور ورائیٹی ہے کسانوں کے بیچ اگر اس کی تلائی کی بات کی جائے تو پچپن سے ساٹھ دنوں میں اس کی پہلی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے اور کسان بھائیوں اس کا تیکھا پن کی بات کریں تو کافی ادھیک تیکھی میرچ کی ورائیٹی ہوتی ہے سینجنٹا کمپنی کی ایس پی ایج بارا اور کسان بھائیوں اس میں بھی روک پرتی رودھا بھائیوں اس کی دس گرام کے پائکٹ آپ کو مارکٹ میں لگ بگ ساڑھے چھے سو روپے تک میل جائے گی جو کہ آپ اپنے آسانی سے آس پاس کے دکانوں سے لے سکتے ہیں کسان بھائیوں اسے بھی جون کے مہینے میں آپ نرسلی ڈال سکتے ہیں جو کی جولائی تک روپائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ ایک اچھی مرچ کی ورائیٹی ڈھونڈنا ہے تو آپ ایچ پی ایچ بارہ سیجنٹا کمپنی کی لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں بات کرتے ہیں وی اینار کمپنی کی ساٹھ تیرہ مرچ کی ورائیٹی کے بارے میں جو کی انتی نام سے بھی کافی فیمس ہے یا کسانوں کے بیچ بہت ہی پاپولر ورائیٹی جسے ہر کسان بھائی جانتے ہیں اور کافی سامنے سے لگا رہے ہیں اور کافی اتپادن دینے والی مرچ کی ورائیٹی ہے کسان بھائیوں اگر ساٹھ تیرہ مرچ کی پہلے ہارویسٹنگ کی بات کریں تو آپ پچاس سے ساٹھ دنوں میں اس کا پسٹ ہارویسٹ لے سکتے ہیں پھر دس سے پاندرہ دنوں میں یہاں برابر اس کی توڑائی ہوتی رہتی ہے اور کسان ساتھوں اس میں روک پرتی رودھک شمتہ کافی ادھیک ہوتی ہے وائرس کے پرتی یا سینسیل ورائیٹی میں وائرس بہت ہی کم لگتے ہیں اور کسان بھائیوں اگر بات کریں تو اس کی نرسری آپ جون اور آدھے جولائی کے مہینے تک کر سکتے ہیں اور کسان بھائیوں اگر بات کریں تو اس کی جولائی سے آگر سے تک خیتوں میں روپائی ہوتی ہے کسان ساتھیوں اس کی سیلف لائف کی بات کریں تو ساتھ سے لے کر نو مہینے تک اس کی سیلف لائف ہوتی ہے ساٹھ تیرہ میرچ کی اور یہاں کافی ادھک تیک ہے پن والی میرچ کی ورائٹی ہے اس کا رنگ ہرہ گہرہ کلر آتا ہے اتھے دیکھ اتپادن دینے والی میرچ کی ورائٹی کافی شاندار اتپادن اس میں آتا ہے کسان بھائیوں اگر بات کریں تو اس کی دس گرام کی پائیکنگ کی پرائز جو کی ساڑھے چار سو روپے آتی ہے اور ایک اکڑ میں یہاں ساڑھ گرام میرچ لگتا ہے تو کسان ساتھیوں اگر آپ ایک اچھی اتپادن دینے والی میرچ کی ورائٹی ڈھوننا ہے تو آپ ساڑھ تیرہ میرچ لگا سکتے ہیں جو کی آپ کو کافی ادھک منافع دے کر جائے گی کسان بھائیوں اس کے پورے سال بھار کا اتپادن کی بات کریں تو پچی سے لے کر تیس ایمٹی پرتی ہے اکڑ آپ کو اتپادن مل جائے گا اور کسان ساتھیوں ساڑھ تیرہ میرچ جو ہے آپ کو مارکٹ میں کہی بھی آسانی سے مل جائے گی کیونکہ یہاں کافی لمبے سمائے سے آ رہی ہے میرچ کی ورائٹی اور کافی شاندار اتپادن دے رہی ہے تو کسان بھائیوں ان پانچوں میں سے کوئی سی بھی ایک ورائٹی لگا کر آپ اچھا اتپادن میرچ کا لے سکتے ہیں اور کسان بھائیوں سمائے سمائے پر رشوسک کیٹ اسٹم بورر اور فورڈ بورر کے لیے کیٹ ناشکو کا چھلکاؤ کرتے رہے ہیں جیسے کی جمپ بائر کمپنی کا آتا ہے اوبرون بائر کمپنی کا آتا ہے اور ڈیلی گیٹ کا آپ کے چھلکاؤ سمائے سمائے پر کرتے رہے ہیں جس سے آپ کی میرچ میں تھریپس کی سمائے نہیں آئے گی مائٹس کی سمائے نہیں آئے گی میٹی گیٹ کا چھلکاؤ کرتے رہے ہیں اور کسان بھائیوں ڈائی بھائی کے لیے نیٹیو ہم اسٹار کا چھلکاؤ کر دیں فروٹ بورر کے لیے بارزائیٹے ڈیلی گیٹ کا اسپری کرتے رہے ہیں کئی سارے کیٹ ناشک آتے ہیں ہلکے ہم آئیں گے تو آپ روگوں کے حساب سے چھلکاؤ کرتے رہیں گے تو آپ کی میرچ کی فاصل بچی رہے گی وائرس نہیں آئیں گے فروٹ بورر نہیں آئیں گے اسٹیم بورر نہیں آئیں گے یہ وہاں فنگا جانت بیماریاں نہیں آئیں گے جس سے آپ کی میرچ کی جو ہے اچھی کاسی بنے رہے گی اور لمبے سمائے تک پت پادم دیتی رہے جس سے آپ ادھیک منافق کما سکیں گے